اسلام علیکم ناظرین آج کراچی پولیس ہیڈکوائٹر میں دہشل کردوں نے عملہ کر دیا اور کافی کوئی پانچ شہ گھنٹے کی قبودہ ہو کے بعد تمام دہشل کردوں کو ہلاک کر دیا گیا ایک خبر تو یہ ہے اس پر بات کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے دو دن عدالت کو بہت زیادہ تن کیا اور اب پھر عدالت نے ان کو یہی کہا ہے کہ جی آپ کے مقالت نامے پر دستخط اور درخواست زمانت پر دستخط دو مختلف ہیں جب تک یہ کلیر نہیں ہوں گے اور آپ خود عدالت میں آ کے پیش نہیں ہوں گے یہ معاملہ وائنڈ اپنی ہوگا تو پہلے بات کرتے ہیں کراچی کے اعلان کی کراچی میں آج دہشل کردوں نے پولیس ہیڈکوائٹر پر حملہ کر دیا اور کافی ٹوائن تک ایف سی اور پاک فوج بھی ان کی مدد کے لیے آگئی پولیس کی اور پھر جا کے کوئی پانچ شہ گھنٹوں کی تبدو کے بعد دی آئی جی کراچی نے اعلان کیا کہ ہم نے تمام دہشل کردوں کو صفحہ اس پی سے مٹا دیا اور تمام بلڈنگ کو خالی کرا لیا اور کسی قسم کا کوئی دہشل کرد اب جام موجود نہیں ہے اور سیکیورٹی کا کوئی پرالیم نہیں لیکن سوال یہ پہ دوتا ہے کہ کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کے اندر ہی سبائی حکومت ہے اسمبلی ہے دفاتر ہیں اور ساری پولیس اور دیگر ادارے ہیں کیسے یہ ہوا کہ یہ دہشتگرد بغیر کسی اقلاع کے اتنی بڑی ہیڈکوارٹر میں داخل ہو گئے اور پھر انہوں نے پولیس کو ٹاف ٹائم دیا یہ حکومت سن کو چاہیے کہ وہ کوئی آلہ سطحی کومیٹی قائم کرے جس میں ہائلی پولیس آفیشلز بھی ہوں اور دوسرے داروں کے افراد بھی ہوں انٹیلیجنس سے متعلق تاکہ کنکریٹ ایک صورتی حال سامنے آ جائے کہ اس دہشتگردی کے تانے بانے کام بھر مل رہے ہیں کیونکہ صرف یہ کہنا کہ ہم نے دہشتگردوں پر کبھو پا لیا ہے ہم سب کو مار دیا ہے لیکن پتہ یہ چلانا ہوگا کہ یہ ابتداء کہاں سے ہوئی اور کہاں پولیس ہیڈکوارٹر میں یہ لوگ کیسے پہنچیں اور مقاصد کیا دیں کیونکہ کراچی جو ہے وہ کافی ٹائم سے ایک آمن کا گیوارہ بن چکا تھا حالات کنٹرول میں تھے اور تمام ادارے ویجیلنٹ بھی دے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک آلہ سطحی کومیٹی بنائے جس میں پولیس آفیشلزوں اور دیگر اداروں کے بھی افراد ہوں ذمہ دارا اور وہ ایک تفصیلی ریپورٹ حکومت کو پیش کریں کہ اس کے پسے مندر میں کیا وقاصد تھے اور کون کون سے قوتیں اور کون کون سے افراد اس میں ملوست ہیں تاکہ ان کی جو سولدکار ہیں نیشت گردوں کے ان کا پتہ چلا کی ان کا قلعہ کما کیا جائے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پاکستان میں مختلف شہروں میں یا مختلف صوبوں میں اس طرح کے دیشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ ان کے تمام سورسز کا پتہ چلا جائے اور پھر ان کو بھی تختہ دار پر لٹکا جائے بغیر کسی اس کے کہ جی ٹرائل ہو رہا ہے یہاں پر عدالتوں کے اندر ٹرائل ہوتے ہیں بڑا بڑا عرصہ لگ جاتا ہے اور پھر وہ جو دیشت گردی ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں ان کو کوئی رستہ رہائی کا نہیں دینا چاہیے اور ان کے جو سولتکار ہیں ان کو بھی تختہ دار پر لٹکا دینا چاہیے پھر دیشت گردی کی ان کروائیوں کا ختمہ ہو سکے گیا اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ کو دو دن تک اور ایک رات کو بھی زبردست پیرالائز رکھا پریشان رکھا اور مختلف حیلہ بھانے کے ذریعے وہ خود عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے جب کل شام کو وہ ان کے وکیل تو آئے نہیں لیکن عدل صدیق صاحب آگئے انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان کی وقالت کے لیے حالہ رہا ہوں تو جیسٹس تارک سلیم نے کہا کہ آپ کے پاس کہاں پہ وقالت نامہ تو انہوں نے وقالت نامہ دکھایا تو اس کے وقالت نامے پر عمران خان کے کچھ اور اندار سے دسکت تھے اور درخواست زمانت پر کچھ اور طرح سے دسکت تھے اب یہ ایک معاملہ نیا کھل گیا تو جیسٹس احبان نے بھی بحث کی وقالہ نے بھی دلائل دیئے تو تیہ یہ پایا کہ عمران خان خود آئیں گے اور دونوں دسکت ان کے سامنے رکھے جائیں گے وہ ان کی صحت کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد عدالت کی کاروائی آگے پڑے گی جب تک وہ نہیں آئیں گے عدالت کی کاروائی آگے نہیں پڑے گی تو عمران خان ہے کہ وہ زب پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ابھی وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کیے ہونے کہ پہلے مرلے میں لاہور سے گرفتاریاں ہوں گی اور اس کے بعد اسلام آباد سے کراچی سے بڑے بڑے شہروں سے وہ گرفتاریوں کا ایک تعداد بھی لکھی گئی ہے کہ پتہ نہیں دو سو خفرات ہوں گے سبائی ہیڈکوارٹر سے اور پھر اس طرح ہی ورکرز کا ہے کہ دو دو سو ورکر جو ہے وہ مختلف شہروں سے گرفتاریاں دیں گے پورا ایک شیڈول ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان نے ایک طرف تو زبنی الیکشن کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور دوسری طرف پنچاب کے زبنی انتخابات کے لیے اور کیپی کے زبنی انتخابات کے لیے گورنر صاحبان کو عدالتوں کے ذریعے رگڑا دے رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ کل عدالتیں اگر کوئی ڈیٹ لے بھی لیں الیکشن کمیشن سے تو کیا یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پھر بھی الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کرے گی اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی مقصد یہ ہے کہ یہ سیاست سیاست بس کھیل رہے ہیں اور حکومت کو بھی یہ ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ جو عوامی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹا کی تو صرف اور صرف سیاست کا جو کہانی ہے وہ چلاتے رہیں گے تاکہ عوام کی مسائل اجاگر نہ ہوں اور ان کی پریشانیوں کا ذکر نہ ہو اور یہ جو ہے وہ آپس میں اقتدار کی جسا کشی میں لگ رہے ہیں تو یہ بہنے بازی کب تک چلے گی سمجھ نہیں آتی اور خصوصاً جو ہے وہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی والے اپنی رٹ بحال کرانے کے لئے بڑی تغدہ ہو کرتے ہیں عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں اعتجاج کرتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے دیر ہو جاتے ہیں یا تو یہ ہے کہ وہ ڈٹ جائے نا ابھی جبکہ پی ٹی آئی کی جمعتوں نے اور پاکستان پی پس پارٹی نے اپنے کینڈیڈ نہ کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا ہے قومی سمجھ کے زمینی انتہابات میں تو ایسے میں پی ٹی آئی والوں کو تو کھڑے گنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے بھی اگلے روز اعلان کر دیا کہ ہماری تمام امیدواران جو ہے وہ ڈرا کریں اور ہم الیکشن کا بائیکارٹ کریں تو یہ ساری پریکٹس جو ہے امیدواروں سے وہ درخواستیں جمع کرائی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کے دفاتر میں اور پوسٹر بینرز اور الیکشن کمپین بھی چلائی جا رہی ہے میٹنگز کا سسلہ بھی جا رہی ہے تو یہ سارے یا تو دھندے ختم کریں اور اس وقت جو ملک کی اقتصادی صورتحال ہے اس کی بہترے کے لیے مل جل کر کوئی اصل لائے عمل تشکل لیں کہ اس بوجھ سے عوام اور حکومت کی جان چھوٹے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ریلیکس ہو جائیں تو آگے کی طرف کچھ پیش رفت ہو سکے اس کی طرف نہ اپوزیشن دیان کر رہی ہے نہ حکومت دیان کر رہی ہے اور جب تک یہ توجہ نہیں کریں گے تو یہ سارا پرپوگنڈا مہمی چلتے رہے گی اور پیش رفت نہیں ہوگی امید کرنی چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ تینوں مل بیٹھ کر سر جوڑ کر قومی اقتصادی صورتحال میں بہتری کے لیے کوئی انقلابی لائے عمل تائے کریں گے اجازت چونگا ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں